ملک بھر میں بجٹ کے بعد دوسرے ہفتے بھی مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا آٹا، دودھ، گوشت، چاول، مرش، آلو، چماٹر، الپی جی سب مہنگا ہو گیا ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی جس میں کہا کیا ہے کہ ملک میں بجٹ کے بعد دوسرے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا اور ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 0.15 فیصد اضافہ ہوا ہے چودہ شیئے ضروریہ بھی مہنگی ہو گئیں ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق کمارٹر ستیہ روپے فی کلو اور آٹے کا بیز کلو تھیلہ ساڑھے چار روپے مہنگا ہوا جبکہ الپی جی کا گھریلو سلنڈر سولہ روپے مہنگا ہوا ہے یہ صورت آلہ مہنگائی نے مارا جینا دوبر کر دیا ہے غریب آدمی ایک ٹائم ایک وقت کی روٹی سے بیزار ہے مہنگائی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کافی زیادہ ہے غریب عوام کے دو سمجھ لیے افورڈ وہ کر نہیں سکتا بزاروں میں جائیں تو فروڈ پہ اتنی مہنگائی ہے تو غریب آدمی کیا کر سکتا ہے مہنگائی کے حوالے سے ادارہ شماریات کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سرخ مچ پاوڈر کی قیمت میں گیرہ روپے کا اضافہ ہوا ہے حالیہ ہفتے میں تازہ دودھ گوشت شاول آلو اور پیاز بھی مہنگے ہوئے رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے میں سات اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی مرگی کا گوشت نو روپے فی کلو سستہ ہوا اسی طرح دال موگ آٹھ روپے دال ماش تین روپے فی کلو سستے ہوئی جبکہ ایک ہفتے میں تین اشیاء کی قیمتوں میں استحق کام رہا ہے گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے پبلک تو آپ کو پتا ہے اگر آپ دس سربے کی چیز دیں گے یا بیس سربے کی اگر اس کی ضرورت ہے اس نے لینی ہے کئی سبزی مانگے ہیں فروٹ مانگے ہیں آٹھے بھی مانگے ہیں دودھ بھی آج کل سہینی میں رہے ہیں دال مانگے ہیں تو اب عوام کی درجہ ہیں